ڈاک صاحب اب ذرا سے آپ بتائیے کہ جو غزوہ اہد میں مسلمانوں کی سٹریٹیجی تھی وہ بڑی کمال پھر بعد میں جو ریوائی ہوئی ایک دم ذرا اس حوالے سے کلام کیجئے کہ ہم بظاہر کم تھے اچھا یہاں تصیبی ہو جائے تاریخ کی صاحب اور لوگوں کو اس سمجھ میں آ جانا چاہیے کہ جو طبقہ کہتا کہ ماذا اللہ مسلمان وہاں ہار گئے تھے جو ہارتا ہے وہ میدان چھوڑ کے بھاگتا ہے میدان میں مسلمان ڈٹے رہے بھاگے تو کفار تھے تو جیت تو ہماری ہوئی تھی الحمدللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم غزوہ اہد بنیادی طور پر اسلام کے چند بنیادی واقعات میں اور بالخصوص اس کی تاریخ کو تیہ کرنے میں اور متعین کرنے میں بہت اہم کردار ادا کرتا ہے یہ واقعیتاً آن گراؤنڈ ایک سٹرگل تھی کہ مسلمان مادی لحاظ سے بھی کتنے طاقتور ہیں اور اسلامی ریاست کا دفاع اور اس نظام کو واقع کرنے میں اور اسے نافذ کرنے میں کتنے حق بجانب ہیں جنید بھئی اگر آپ غور کرے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک طرف تو اللہ رب العزت کے پیغامات اور آپ کے حکامات کو ریسیف فرماتے ہیں لیکن معاشرے میں اور میدان جنگ میں بالخصوص کس طرح جنگ لڑنی ہے اس کی تمام کی تمام سٹریٹیجیز کو اگر دیکھا جائے تو ہر سٹریٹیجی بنیادی طور پر آپ کو ایک سائنس نظر آتی ہے کافی محققین اور معارقین نے اس حوالے سے لکھا ہے یعنی آپ یہ دیکھئے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک اطلاع ملی جیسے کہ اس سے پہلے گفتگوی حضرت عباس ابن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس حوالے سے اطلاع دی اس کے علاوہ اس کو کنفرم کیا گیا اس کے ساتھ ساتھ یہ آپ کو علم تھا کہ اگر کفار مکہ مدینہ المنورہ میں حملہ آور ہونا چاہتے ہیں تو جو دشوار گھاٹیوں سے گزر کر آئیں گے تو تھک چکے ہوں گے اور کم و بیش بارہ دن کا سفر کر چکے ہوں گے اس سے پہلے آپ نے یہ تیہ کیا کہ ہمیں ایک ایسی جگہ پر کیمپ لگانا ہے جو کہ محفوظ بھی ہو اور جو کہ ہمیں سوٹ بھی کرے چنانچہ آپ نے میدان اہد کے اندر ایک ایسی جگہ کا انتخاب کیا جو کہ مسلمانوں کے لیے دفاعی انداز میں اور دفاعی نکتہ نظر سے بہترین ہو دوسری بات یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جیسے کہ مشورہ کیا گیا اور یہ تیہ کیا گیا کہ ہم اقدامی انداز میں دشمن کا مقابلہ کریں گے تو جب آپ وہاں پر تشریف لائے تو پھر آپ نے نہائیت ترغیبی اور اس کے ساتھ ساتھ جوش اور ولولا اور ہم سب جانتے ہیں کہ نوجوان نہائیت پرجوش تھے کہ کفار و مشرقین کے جتنے بھی برے ارادے ہیں ان کو ہم نے میلیمیٹ کرنا ہے بس کہ یہاں تک ہوا کہ پندرہ کے قریب نوجوان صحابی جو چودہ برس سے کم عمر کی تھی سرکار علیہ السلام نے ان کو لوٹایا لوٹایا یعنی وہ تو شوق شہادت میں بس آگے بڑھنا چاہتے تھے اب اس بات کو دیکھیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے خوبصورت انداز میں ایکسپلوائٹ کیا آپ نے وہاں پر تشریف لے کے گئے آپ نے اپنا خواب بیان کیا اور اس کے بعد پھر آپ نے ان کو اندر جوش دلانے کے لیے آپ نے تقریر فرمائے اس میں آپ نے ذمہ داریاں بھی بتائیں لیکن آپ دیکھیں اخلاقیات کا عالی نمونہ کہ آج دشمن اپنی عورتوں کے ساتھ مکمل بندو بس کر کے ایسے آیا تھا کہ آج کے بعد پھر مسلمانوں کا نام و نشان نہیں ہوگا اشار پر پر کے تیش دلاتی تھی عورتیں عورتیں تیش دلارہی ہیں اس کے بعد آپ نے خوب انتظام کیا ہوا ہے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عالم نے خوف کی فضا نہیں بلکہ مزید جوش بڑھایا پھر اخلاقیات کا عالم جس کے طرف میں توجہ ناظرین کے چاہوں گا وہ یہ ہے آپ نے تمام لوگوں کے اس بات کی نصیحت فرمائے کہ جنگ کا آغاز آپ کی طرف سے نہیں ہونا چاہیے اس کے بعد آپ یہ دیکھئے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو صحابہ کرام کی تربیت فرمائی وہ بھی جنید بھئی بہت ہی بہت ہی کمال کیا آپ یہ دیکھئے کہ حضرت عبود دوجانہ رضی اللہ تعالی آپ وہ تلوار لیتے ہیں جس کے بارے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دیکھئے اب یہ بھی ایک سٹریٹیجی ہے کہ نوجوانوں کو پرجوش انداز میں لڑوایا جائے اور وہ لڑوایا کس انداز میں جائے کہ ہر ایک چیز کنٹرول ہو اور ان کے جذبات آپ دیکھئے کہ جو فاسقین تھے انہوں نے کیا کیا انہوں نے این میدان جنگ کے اندر اپنے تین سو ساتھی ہٹا دیئے اس وقت مسلمانوں کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ثابت فرمایا کہ جنگیں ایمان کے جوشنے لڑی جاتی ہیں مادی ذرائع اہم ضرور ہوتے ہیں لیکن ایمان کے جوشنے لڑی صرف آخر میں میں بات یہ کہنا چاہوں گا جب حضور نے یہ فرمایا کہ یہ تلوار کا حق کون ادا کرے گا حضرت عبود دوجانہ نے فرمایا کہ میں کروں گا اور پھر جب پوچھا گیا حضرت عبود دوجانہ سے کہ ایک دن ہند زوجہ ابو سفیان آپ کی تلوار کی زد میں تھی اور آپ نے چھوڑ دیا حضرت عبود دوجانہ رضی اللہ تعالی عنہ اخلاقیات کا میار دیکھی ہے جنگ کے میدان کے لئے تشمن آپ کو میلیا میٹ کرنا چاہتا ہے آپ نے فرمایا یہ حضور کی تلوار ہے اس تلوار سے ایک عورت جو کہ بیار و مددگار ہو یہ نامناسب اور ناپسندیدہ بات ہے کہ اس تلوار سے اس عورت اللہ اکبر اللہ اکبر